اوز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا اللہ آپ کا عرف عطا فرمائے آپ کی زندگی میں ثانیہ پیدا فرمائے اور ثانیہ تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے یہ ٹیوٹا برینڈ کے اندر ایڈ پین فلیشر ہے جس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے بہت ساری گاڑیوں میں پروبلم آ جاتا ہے کسٹمر آنے کے بعد کلیم کرتا ہے ہمارا ہزرڈ آن نہیں ہو رہا ہے بٹن پریس کرنے پہ مگر جیسے ہی آپ ادھر سے سنگل سوچ کو پریٹ کریں گے تو سنگل سنگل انڈیگیٹر کام کر رہے ہیں اور کچھ گاڑیوں میں ہزرڈ کام کرتے ہیں اور سنگل سنگل کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکیشن کریں گے کس طریقے ہمیں ڈیاغنوز ہوگا کہ پروبلم کدھر ہے اور اس کے فلیشر کے اندر وائرنگ کا جو سسٹم ہے جو کمپنیز اس کی تھیوری یوز کرتی ہے ٹیوٹا برینڈ کے اندر اور لیکسز میں اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے نید ایس ویڈیو سے آپ کو فیدا حاصل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنا سکوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کے اندر ایک ایٹ پین والا ٹیوٹا کا انڈیگیٹر فلیشر ہے جس کی وائرنگ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے بہت سارے بھائیں ہیں جن کو اس بارے میں نولیج نہیں ہے یہ کمپنی کس طریقے سے اپریٹ کراتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کبھی ہزرڈ کا پروبلم آجاتے ہیں اور سنگل انڈیگیٹر چل رہے ہوتے ہیں اور کبھی سنگل کا پروبلم آجاتے ہیں مگر جیسے ہی آپ ہزرڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو انڈیگیٹر کام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو اس کا وائرنگ کا ڈائیگرام بھی بتاؤں گا کون کون سی وائر کس چیز میں جاتی ہے اور بعد میں میں پریکٹیکل اس کو بائر چیک کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیوٹا کا ایٹ پین والا فلشر ہے جو کہ ٹو تھاؤزنڈ سے اباو لے کے اب تک کی لیٹسٹ سب گاڑی میں لیکسز اور ٹیوٹا میں یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایٹ پین ہے آٹھ تارے ہیں اس کے اندر یہ تارے کس کس کام کے لیے یوز کی جاتی ہیں اور ان میں کون کون سا کرنٹ آتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلشر کے اوپر ٹیوٹا لکھ ہے جو کہ بائر والے فیوز بک سے پندرہیاں بیس امپیر کا ایک فیوز لگاتا ہے جس سے اس کے اندر یہ کرنٹ آتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نیچے ایک تار دیکھ سکتے ہیں ریڈ کے اندر بلو کلر کی ہے جس کے اندر اگینیشن کا کرنٹ ہوتا ہے یہ دونوں اس کے اندر کرنٹ کی بائر یوز کی جاتی ہیں اگر آپ کے ہزرڈ کی کرنٹ نہیں آئے گی تو آپ کا ہزرڈ کا یہ سسٹم کام نہیں کرے گا چابیان کرنے کے اوپر اور اس کے اندر ریڈ کلر کے اندر وائر کے اندر کرنٹ آئے گا تو آپ کا سنگل سنگل بٹن سے ادھر سے انڈیگٹر کام کرے گا ایک بات سب سے پہلے جب بھی کوئی گاڑی اس طرح کا پرابلم آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کے فیوز بائر اور اندر کے چیک کیا کریں کچھ گاڑیوں کے اندر ایک فیوز آتا ہے کچھ گاڑیوں کے اندر دو فیوز آتا ہے جو یہ مین وائر کا کرنٹ آتا ہے اس کا حزرڈ کا فیوز رہتا ہے اور جو یہ ریڈ کلر کی وائر ہے اس کے اندر سگنل لکھ کے نہیں تو ٹرن لکھ کے فیوز آتا ہے جو کہ 10 سے 15 امپیر کے بھیج ہوتا ہے اب اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ دو وائر میں کرنٹ آئے گا ساتھ یہ اوپر جو موٹی وائر ہے اس کے ساتھ ایک جو گرین کے اندر بلیک ہے اس کے اندر آپ کا سائیڈ میں جو سگنل کا بٹن ہوتا ہے ادھر آپ جب اسے ڈون کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ تو اس کے اندر لیفٹ سائیڈ سے سوچ سے ارث آئے گا اور اس کے ساتھ آپ دوسری ایک اور وائر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر گرین کے اندر یلو لائن ہے جیسے ہی آپ انڈیگیٹر کا سوچ رائٹ سائیڈ میں موف کرتے ہیں سٹیرنگ سے تو آپ کا اس کے اندر ارث آئے گا اور آپ کا فلیشر کو معلوم ہو جائے گا کہ سگنل رائٹ کا پاس کرنا ہے یہ اس چیز کی وائر ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے وائٹ کے اندر بلیک کلر کی ہے جو کہ کامن وائر ہوتی ہے ٹیوٹا کے سب گاڑیوں میں ارث کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ اس فلیشر کا ارث ہے گراؤنڈ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کے اندر بلیک ہے لائٹ گرین کلر کی وائر ہے اس کے اندر بلیک وائر ہے اس کے اندر آپ حزرڈ کا جب بٹن پریس کرتے ہیں تو حزرڈ سے ارث آتا ہے چھے تاروں کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اب باقی بچی نیچے دو تارے جو کہ تھوڑی موٹی ہیں قدرے دوسری وائروں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گرین کلر کی وائر ہے جس کے اندر یالو کلر کی لائن ہے یہ آپ کے لیفٹ سائیڈ کے سگنل کی وائر ہے اور یہ گرین کے اندر وائٹ کلر کی لائن ہے جو کہ آپ کے رائٹ سائیڈ کے سگنل کے بلپ کی لائن ہے یہ نیچے والی دونوں وائر ہیں لیفٹ اور رائٹ کی بلپ کی لائنز ہیں اس طریقے یہ ہمارا فلشر کی وائرنگ چلتی ہے دو کرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک اگنیشن کا کرنٹ ہوتا ہے ریڈ وائر میں موٹی وائر جو ہے وائٹ کلر کی اس کے اندر بیٹری کا کرنٹ ہوتا ہے فیوز سے آتا ہے اور یہ ہمارا مین گراؤنڈ ہوتا ہے یہ اس کے اندر تین ہوتی ہیں وائرے کامن دو کرنٹ کی اور ایک ارث کی باقی یہ دو تارے ہیں انڈیگیٹر لیفٹ اور رائٹ کا سگنل آتا ہے ارث میں اب ہم چلتے ہیں اور اسے پریکٹیکل وائر چیک کرتے ہیں جی فرنڈز ہم اب پریکٹیکل کے لیے آگئے ہیں ادھر بیٹری کے اوپر میں نے تارے لگائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیکٹیو کی وائر ہے اور یہ ریڈ کلر کی پوزیٹیو کی تار ہے اب ہم یہ فلشر کا پکڑ لیتے ہیں ایٹ پین والا جو ٹیوٹا کا فلشر آتا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو وائٹ کلر کی موٹی تار بتائی تھی جو کہ اس کی لیفٹ سائیڈ کی فرسٹ اوپر والی تار ہے اس کے اندر میں اب بیٹری سے پوزیٹیو کرنڈ لگا دوں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوزیٹیو کرنڈ لگا دی ہے ادھر اور آپ کو میں نے بتایا تھا یہ اس کی گراؤنڈ کی تار ہے جو کہ چوتھے نمبر کی اوپر والی پین ہے اب ادھر ہم ایک گراؤنڈ لگا دیتے ہیں یہ گراؤنڈ ہماری لگ گی اب یہ ہمارا سوچ کی لیفٹ اور یہ رائٹ کا جو انڈیگیٹر کا سوچ جاتا ہے اس سے یہ ارث ہاتا ہے ان دونوں تاروں میں اس پہ لگانے کے اوپر ایک وائر سے سگنل کام کرے گا لیفٹ کے اوپر جب آپ انڈیگیٹر کا سگنل ڈالتے ہیں جب آپ اپوزیٹ آپ رائٹ سائٹ پہ اوپر کرتے ہیں اس کو تو اس کے اندر وائر میں ارث آ جاتا ہے مگر اب ہم نے صرف یہ موٹی تار لگائی ہے ڈریکٹ جو آپ کو میں نے بتائی تھی ہزرڈ کے لیے آتی ہے اس کے اوپر لگانے پہ اب صرف ہمارا ہزرڈ کام کرے گا میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور نیچے میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ موٹی دو تارے جو کے لیفٹ اور رائٹ کے سگنل لیمپ کے اندر آؤپوٹ جاتی ہے جو ٹویل وائلٹ کا کرنٹ جاتا ہے یہ در اب میں بلب لگا لیتا ہوں اور پھر آگے آپ کو دکھاتا ہوں چک کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو بلب میں نے جوڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ ان دونوں کا کامن کر دیا یہ آپ کنسیڈر کریں ایک لیفٹ سائیڈ کا انڈیگیٹر ہے ایک رائٹ سائیڈ کا ہے اب یہ نیچے کی دونوں تاروں کے اوپر میں اسے جوائنڈ کر دوں گا یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر بلب لگا دیا اور یہ ہمارا رائٹ سائیڈ کی وائر کے اوپر بلب لگا دیا اور یہ گراؤنڈ ہمارا کامن ہے جو کہ بلب کو بھی چاہیے ہوتا ہے پیچھے یہ ہم نے ادھر لگا دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک کرنٹ آگیا 12 وائٹ کا جو ہیزرڈ کے لیے آتا ہے اور یہ ہم نے ادھر ٹیسٹر بھی ہرث پہ لگا دیا چیک کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹر گلو کر رہا ہے اس کے اندر یہ 12 وائٹ کا ایک ہزرڈ کے لیے جو کرنٹ آتا ہے وہ آگیا ہے اب ہوتا کہ ہم ہزرڈ کے اوپر جیسے ہی لگائیں گے یہ ارت آپ دیکھیں دونوں وائر دونوں بلب گلو کرنے لگ پڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہزرڈ کی تار کے اوپر میں نے لگایا جیسے ہی ٹیسٹر ارت میں لگا گئے یہ ہزرڈ کے دونوں کام کرنے لگ پڑے ہیں مگر جیسے ہی میں یہ سنگل سنگل پہ لگاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ پہ لگانے پہ کچھ بھی کام نہیں کر رہے تو اس کا وائر کے اندر جب تک کرنٹ نہیں آئے گا تب تک سنگل سنگل نہیں چلیں گے اب میں یہ اس کو بھی کرنٹ دے دیتا ہوں ہزرڈ کا تو کرنٹ آرہی ہم نے دیا ہوئے اب یہ جو اگینیشن آن کرنے پہ سنگل چلنے کا کرنٹ آتا ہے سنگل سنگل اس کی وائر کو کرنٹ ادھر سے دے دیا ہے یہ کنسیڈر کریں آپ اگینیشن کا کرنٹ میں نے اسے ادھر سے دے دیا ہے اب آپ دیکھئے گا پہلے ان دونوں تاروں پہ لگانے پہ سنگل سنگل نہیں چل رہا تھا اب چلے گا اب یہ دیکھیں یہ جیسے ہی میں ٹیسٹر اس کو ادھر لگاؤں گا ہمارا ایک بھلا بان ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک بھلا بان ہو گیا اب جیسے ہی میں ادھر لگاؤں گا دوسری وائر پہ آپ یہ دیکھیں دوسری سائٹ کا سنگل بھلا بان ہو گیا اس کا ایک کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے صرف حضر چار رہا تھا اگینیشن کا جیسے کرنٹ ہم نے لگایا تو سنگل سنگل بھی کام کرنے لگ پڑا ہے اور جیسے ہی میں اب حضر والی وائر پہ دوبارہ لگاؤں گا دونوں بلپ گلو کریں گے دونوں بلپ گلو کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب سنگل پہ لگاؤں گا یہ دیکھیں سنگل کام کر رہے ہیں دوسری بائر پہ لگاؤں گا دوسری سائٹ کا کام کر رہے ہیں اور ہزرڈ پہ لگاؤں گا ہزرڈ کام کر رہے ہیں یہ اسے چیک کرنے کا طریقہ کار تھا اکثر گاڑیوں میں ٹویٹا کے برینڈز میں پرابلم آ جاتی ہے کچھ گاڑیوں میں ہزرڈ نہیں چلتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی حزرڈ والا فیوز چیک کرنا پڑے گا اگر حزرڈ کا کام کر رہے ہیں آپ کا سنگل سنگل کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا ترن لکھ کے آئے گا یعنی سگنل لکھ کے فیوز آئے گا دس امپیر کا یا پندر امپیر کا وہ چیک کرنا پڑے گا ان دونوں کے اندر جب کرنٹ آ جائیں گی تو آپ کا سنگل بھی چلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور ڈبل بھی حزرڈ بھی چلنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ بہت ہی ضروری انفرمیشن تھی جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت سارے بھائی ہیں جو اس بارے میں نہیں نالج رکھتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیادہ حاصل ہوگا پانچوں کا نماز پڑے قرآن پاک پڑے تو بس تغفار کریں اپنے گریب دوستوں رشتہ داروں کا حیار رکھیں اگر کسی کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنے کا موقع ملتا تو ضرور کریں یہی دنیا آہرت کی کامیابی ہے اپنی رائے کا ظہر کمنٹ میں کیا کریں تاکہ مجھے اس چیز کے بارے میں نالج ہو سکے آپ کی اس مطلق اور ویڈیوز چاہتے ہیں اور وقت کے ساتھ میں ان ویڈیو کے اوپر فوکس کر سکوں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات